دنیا بھر میں جو جانور ہوتے ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں وہ جانوروں کی اس طرح قدر کرتے ہیں اور ان کو خراب جو ہے وہاں کی میٹرپولیٹن کارپوریشنز دیتی ہیں اور ٹائم پر دیتی ہیں انہیں کسی کو ایسے ان کو آوارہ بھی نہیں کہا جاتا ہے اور وہ بڑے منظم طریقے سے آتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کوئی میٹرپولیٹن نے کوئی ایسا ہسپیٹل بھی نہیں منایا جہاں جانوروں کا علاج ہو جیسے سباری پارک ہے زو ہے اگر آپ کوئی یہاں ایسا سسٹم کریں کہ لوگ اپنے جانور پرندے جو ہے لاکھر ان کا علاج کرا سکیں آپ کی بات بہت بجائے میرے دل زہن و دل سے بہت قریب ہے آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جب بھی ہم جانور دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے ہماری لئے نعمت ہے اور دنیا کا جو ایکو سسٹم ہے اور جو بائیو ڈائیورشٹی ہے اس میں یہ ایک بیلنس پیدا کرتے ہیں انگریزوں کے زمانے کا ایک کرافرٹ ہاؤسپٹل ہے اردو وزار ریڈیو باکستان کے بلادوں میں اس کے بعد اس طرح کا ویٹنری ہاؤسپٹل کا قیم عامل میں بھی آیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کا ویچہ ہماری ویٹنری ڈاکٹرز ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بہت ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہیں میں ضرور اپنے تئی پوری کوشش کروں گا کہ خاطر کے تراشی زولیجیکل کاٹن کی دو جانور ہیں ہمارے سفاری کے لانڈیز کے جو جانور ہیں ان کی بہتر نگداش اور کسی بھی طرح کی کوئی ایلمنٹ اگر ان کو ہوتا ہے تو ان کے علاج کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی خوراک کے لیے ان کی جسمانی ورزش کے لیے ان کی سائکولوجیکل سائکیٹرک فور بیٹرمنٹ کے لیے میں ضرور یہ قدم اٹھاؤں گا ان شاء اللہ تعالی میری یہ ترجیحات پر شامل ہوگا کراچی کے شہریوں کے لیے اس طرح کے کراچی کے شہریوں کا حق ہے شہر میں اس طرح یہاں پہ جو حشرات ہیں ان کا بھی برابر کہا یہ بلائکہ ہے اور سونیا دو ہاتھی ایک کی عمر اٹھارہ سال اور ایک کی عمر سولہ سال تو الحمدلہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سفاری پار گئے اس میں یہ بلکل سہت مند ہے اور سونہ سال اور اٹھارہ سال ان کو ہو گئے ان کی سہت کا پورا خیال رکھا جاتا تھا کراچی زولوجیکل وٹنیکل گارڈن میں ایک جو ہمارا ہاتھی تھا اس کے دانت کا مسئلہ ہوا تھا اس پہ بھی جرمن ٹیم آئی تھی اور اس کے پاؤں کا طرح چیزیں تھی تو اس نے کر کے گئی اور پورا ایک میکینزم ایوالف کر کے گئی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جو ویٹنری ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ہمارے جو ان کے ساتھ پیرامیڈک ہوتا ہے زولوجیکل پیرامیڈک وہ کس طریقے سے نہ صرف ہاتھی بلکہ دوسرے بھی جو جانور ہیں ان کا خیال رکھے خاص طور پر جو بگ کیٹس ہیں لائن ہیں ہمارا اس کا خیال رکھا جائے اور زیبرا جو ہے اس کا خیال رکھا جائے ڈاکز ایسے ہیں دنیا میں جو زولوجیکل ایکسپرٹس ہیں ڈاکز ان کی ایج ہوتی ہے کہ اگر ایک سال ہے تو وہ پندرہ سال گنی جاتی ہے دو سال ہے تو اس کے حساب سے آ بھی جاتا ہے لیکن واقعی جتنے بھی اینیملز ہوتے ہیں ان کی جس طریقے ہومن بینگز کی ایج کا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ آگا ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کسی بھی زو کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا جو سمبل ہوتا ہے وہ ذراف ہوتا ہے اور ہاتھی ہوتا ہے بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں ہاتھی تھے ہم بھی اپنے بچپن میں آپ بھی اپنے بچپن میں ضرور ہاتھی کیا آپ نے سواری کی ہوگی لوگ ہاتھی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک بہت بڑا جانو ہے لیکن بہت معصوم ہوتا ہے تو اسی لئے ہمارے ذہن میں ہم نے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس کی سالگناہ منا چاہیے نہ صرف یہ بلکہ ہمارے جو دوسرے فرنڈلی ہیں ہم شیئر کی منانا ذرا مشکل کام ہے فرنڈلی زیادہ ہے ان کو آپ کھلا سکتے ہیں سجا سکتے ہیں موسیقی موسیقی